اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں اللہ پاک سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دماؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ایزی آف اسلام اور اس چینل پہ آپ کو قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی آیات سے آپ کی بڑی بڑی پریشانیوں کا حل ملے گا انشاءاللہ آج کا میرا موضوع ہے اپنے دشمن کی کیسے زبان بند کی جائے آج کا عمل جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ نورانی عمل ہے اور اس سے برائی نہیں ہو سکتی صرف اچھائی کے لیے ہے اس کو آپ غلط استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ غلط مقصد کے لیے ہے اس عمل سے آپ کسی کا بھی مو بند کر سکتے ہیں چاہے وہ اپنے رشتہ داروں میں سے ہو یا آپ کی رشتہ دار نہ ہو یہ عمل مومنوں کے لیے ہے جو ظالموں کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کچھ معاملات ہے تو آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں آپ کو فائدہ حاصل ہونے لگ جائے گا اگر آپ کسی سے بہت ہی زیادہ تانگ ہو اور آپ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے نہ بول سکتے ہیں نہ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں اور یہ عمل صرف مومنوں کے لیے ہے جو ظالموں کے آگے کچھ نہیں کر سکتے یہ عمل بہت ہی کامیاب اور ازمودہ عمل ہے اگر آپ بھی ایسے ہی کسی ظالم سے تانگ ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ کو عمل بتاتی ہوں وہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی اس عمل کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کون سا عمل ہے آپ نے دیان سے سننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمم بکمم امیون فاہم لا یر جیون یہ ہے صورت بکرہ کی آیت نمبر اٹھارہ اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ نے باوضو ہو کر اس آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر دھرود پاک پڑھ لیں جو بھی آپ کو آتا ہے اور جس کے لیے آپ نے کرنا ہے اس انسان کو ذہن میں رکھ کے یہ عمل آپ نے کرنا ہے ویسے تو آپ چاہیں تو سات دن کر لیں زیادہ سے زیادہ بارہ دن لیکن آپ کو انشاءاللہ پہلے دن سے ہی اس کا اثر آنا شروع ہو جائے گا اس عمل کے دوران آپ خود سوچیں گے کہ اللہ پاک نے اتنی جلدی مجھ پہ رحمت کر دی اپنی کہ آپ کے دشمن سے آپ کی جان چھوٹ گئی اگر آپ حق پہ ہوئے تو اگر آپ حق پہ نہ ہوئے تو یہ عمل کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے اور اس سے غلط نہیں ہوگا اگر آپ حق پہ ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد آپ کو کامیابی حاصل ہوگی آپ اس عمل کو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں باوضو ہو کر اس انسان کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور ایک بات اور اگر آپ اس کو کہیں دیکھیں جب بھی اس کو دیکھیں اس پہ آپ نے اس آیت کو پڑھ کے پھونک مار دینی ہے اس سے بھی آپ کا بہت ہی جلد کام ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ اس کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ کے پھر اس عمل کو کرنا ہے اور ایک بات میں آپ کو بار بار یہی بتا رہی ہوں کہ آپ نے غلط مقصد کے لئے اس عمل کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ عمل ظالموں کے لئے ہے مومنوں کے لئے نہیں اگر آپ قرآن پاک کی آیت کا غلط استعمال کریں گے تو گناہ آپ کو ہوگا تو خدارہ آپ نے غلط نہیں استعمال کرنا اس کا اگر آپ حق پہ ہیں تو ضرور کریں انشاءاللہ دلہ آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی امید کرتی ہوں اللہ پاک سے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دلہا ہے